ان الحمدللہ تعالی والصلاة والسلام علی رسول اللہ بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم برعت پہ لاکھوں سلام حضرات اگرامی وقار اس وقت پوری دنیا میں بالخصوص اندوستان میں مسلمانوں میں بے چینی و ازترابی کیفیت پائی جا رہی ہے اور اس کی وجہ واحد ایک ایسا ملعون شخص زندیق بدبخت ازلی ابلیس کے نطفہ اصلی جس کا نام وسیم رزوی ہے جو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کی دار الحکومت لکھنو کا غالباً رہنے والا ہے یہ وہ شخص ہے بلا شک و شبہ جس کے تعلقات اہل حنود کی سخت مسلم دشمن تنظیموں سے ہے اور اس کے ادعوہ اسرائیلیوں سے ہے اور جتنی مسلمان دشمن طاقتیں ہیں ان سب سے اس کے روابط ہیں اس بدبخت ازلی نے وہ منحوس کام روح زمین پر کیا ہے جو اب تک شاید شیطان کے بھی حاصل خیال میں نہ آیا ہو آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی وہ پیاری وہ چہیدی زوجہِ محترمہ کہ جن کو نکاح میں لانے سے قبل جنابِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آپ کی صورت دکھائی گئی اور انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ یقیناً یقیناً من جانب اللہ ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے چاہا کہ امہ آئیشہ صدیقہ جنابِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور اس طرح وہ رہتی دنیا تک کہ مسلمانوں کی ماں بن جائیں سبحان اللہ مسلمانوں کی اس ماں پر جب مدینہِ طیبہ میں منافقین نے تحمت لگائی تو اس کا جواب جنابِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا بلکہ قرآنِ مجید، درہانِ رشید، سورہِ نور کی اٹھارہ آیتوں میں اللہ تعالی نے امہ آئیشہ کی برعہ ظاہر فرمائی اور ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے قرآنِ اللہ کی مقدس کتاب ہے اور یہ وہ کتاب ہے لا رائے بفیح جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے جس میں کسی قسم کی تحریف اور تبدل ممکن ہی نہیں ہے جب اس کتابِ مبارک میں امہ آئیشہ صدیقہ کی برعہ کا اظہار ہو گیا اور ان کی شان و فضیلت بیان ہو گئی اب حلقے درجے ایمان والے مسلمان کی بھی یہ جرات نہیں ہو سکتی کہ وہ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی انہا کی بارگاہ میں بھونکے آپ کو پتا ہے کہ اس وسیم رزوی نے امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ان کے حوالے سے ایک فلم منائی ہے اس کا جو ٹریلر ہے اس فلم کا جو ابتدائی حصہ ہے اسے غالباً یوٹیوب پہ ڈالا گیا اور بہت سارے احباب نے ملک وہ بیرون ملک سے مجھے اس کی لنک دی کہ حضرت آپ اس کی حوالے سے کچھ کہیں میں نے با خدا اس کا وہ ٹریلر نہیں دیکھا ہے لیکن کئی ذریعوں سے جب اس کی تصویریں وغیرہ آئی تو اس میں ایک پتہ نہیں کون وہ بٹکار عورت ہے اس کی تصویر ڈلی ہوئی ہے اور اس کو امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ان کا اس نے رضی اللہ تعالی انہا کا رول پلے کیا ہے بہرحال اس وسیم رضیوی کا تعلق اہلِ تشیعوں سے ہے اور اہلِ تشیعوں میں اثنہ اشری فرقے سے ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں شیعہ ولمہ سے و شیعہ عوام سے یقیناً تم حضراتِ خلفاءِ راشدین بالخصوص خلفاءِ سلاسہ اور بہت سے حضراتِ صحابہ اور مہات المومنین سے دشمنی رکھتے ہو لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ ایران کے جو تمہارے مراجع ہے اور موجودہ دور کے آیت اللہ سیستانی اور پاکستان کے بہت سے علماء مولا جواد نقوی وغیرہ خود ہندوستان کے قلبِ جواد نے کئی مرتبہ اپنے بیانات میں یہ بات واضح کی ہے کہ مقدساتِ اہلِ سنت کی توہین یہ اہلِ تشیعوں کا مذہب نہیں ہے بے ست تم تقیہ کرنے والی جماعت ہو تم اہلِ سنت کے سامنے حضراتِ خلفاءِ راشدین کو اچھا کہتے ہو امہات المومنین کو اچھا کہتے ہو اور اپنی نجی مجالس میں ان پر تبرہ کرتے ہو ان پر بھوگتے ہو لیکن جب بات نجی مجالس کی تھی اب اسے فلم بنائی گئی اور اس فلم کو دنیا کے کروڑوں کافر دیکھیں گے اور وہ یہ کہہ کر مزے لیں گے اسے کو ایک مسلمان نے بنایا ہے حالانکہ انہیں نہیں پتا کہ وسیم رزوی کا اب اسلام سے ایک پیشے کا ایک حبہ برابر ایک سوشہ برابر بھی اب اس کا رشتہ نہیں رہا وہ بدترین مرتر ہو چکا ہے اور اس کا قتل جس مسلمان کو وہ ملے اس پر واجب ہے کہ اس کا قتل کر دے اور جب وہ فمنار ہو جائے واسلِ جہنم ہو جائے تو ہرگز ہرگز اس کی نمازِ جنازہ اس کے جنازے میں شرکت بلکل جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے سڑے ہوئے بدن کو کتے اور سوور کو بھی نہ کھلایا جائے اس کا سخت حکم ہے شریعتِ اسلامیہ میں اس لیے کہ اس نے اما عائشہ صدیقہ مومنین کی وہ ماں جو محدثہ بھی ہے عالمہ بھی ہے فقیحہ بھی ہے رسول اللہ کی زوجہ محترمہ بھی ہے یہ وہ مقدس خاتون ہے کہ رسول اللہ جن کے بستر پہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا یہ وہ مقدس خاتون ہے کہ جنابِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیاِ عابو گل کو خیر آباد کہا تو اما عائشہ صدیقہ کی گود میں سرکار کا سرِ انور تھا اور حضور علیہ السلام کی جو آخری آرام گاہ بنی ہے وہ اما عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک تھا مسلمانوں تمہاری زہرت کو کیا ہو گیا آج ہندوستان میں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا مسلمانوں کی شریعت میں دخل اندازی کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے تین طلاق پر راج سبا میں قانون پاس ہو گیا ہم نے یہ ظلم سہ لیا اس کے مخالفت بھی کی کرتے رہیں گے چونکہ ہم کسی ایسے قانون کو نہیں مانتے ہیں جو اللہ و رسول کے قانون کے خلاف ہو ہمارے لئے پہلے اللہ و رسول کا قانون ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ قانون بنا بنا جب ہمارے مسائل کوٹ میں کچہری میں پولیس ٹیشن میں پیش ہوں گے تب ہم پر یہ قانون پھوپا جائیں گا لیکن جب ہم اپنے علماء سے رجوع کریں گے دارالفتا سے رجوع کریں گے دارالقضاء سے رجوع کریں گے تو ہمیں یہ قانون ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہوں گی لیکن وسیم رزوی نے یہ فلم بنا کر مسلمانوں کے دلوں کو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو بہت بری طرح دکھایا ہے یہ وہ بدبخت اصلی ہے کہ جس کا قتل کرنا واجب ہے واجب اس حرام الدہر کے لئے جہاں بھی جس مسلمان کو یہ نظر آئے اسے قتل کر دے اور میں با خدا کہتا ہوں کہ جو اس کے ناپاک وجود سے اس کے ناپاک سر کو الگ کرے وہ بے شک ممبئی میں میرے پاس آ جائے انساءاللہ الرحمن میں اسے مہمانگا انعام بھی دوں گا اور اس کے کیس کی پیروی کرنے کے لئے بہترین سے بہترین وکیل کا تقرر بھی کروں گا حضراتِ گرامی وقار میں تمام مسلمانوں سے تمام خانوادوں کے مشاہخ سے تمام ولمہ سے تمام ائیمہ سے تمام مبلغین سے جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں سب سے گزارش کروں گا کہ خدا رہا اس کا رد کریں اور اس کے حوالے سے حوام کو آگاہ کریں یاد رکھیے کہ یہ وسیم رزوی صدرشن چینل پر آتا صدرشن چینل ایک سنگھی چینل ہے بجرنگ دلیوں کا چینل ہے یہ کٹر ہندو طوا کو پیس کرنے والا چینل ہے اور مسلمانوں کا ہمیشہ سے دشمن رہا ہے اور اس چینل پہ اس نے آکے بکواز کی ہے اس کی جرات کیسے ہوئی کہ ہماری مقدس ماں کی بارے میں کہ ماں کے بارے میں ایسی ویڈیو بنا ہے ہم اپنی سگی ماں کے بارے میں ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور ہماری کرولوں سگی ماں اما عیشہ صدیقہ کے قدموں پہ قربان جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ کہ اجلہ صحابہ اکرام کبارے صحابہ اکرام جن کی بارگاہ میں زانوی عدد تہہ کرتے تھے جن کے والد صدیقہ اکبر ہے جو انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر ہے حضرات گرامی وقار اس نے بہت بڑی جرات کی ہے ہم اس کی سخت مزمت کرتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے قریبی پولیس ٹیشن میں جائیں اور اس کے خلاف ایف آئی آر کریں اور خبردار کوئی بھی اس کا ٹریلر دیکھ کر اس کے یوٹیوب کے اوپر ٹریلر نہ دیکھیں اس سے اس کے ویورس بڑھیں گے ہو سکے تو اس کو ریپورٹ کریں جہاں جہاں اس کی سوشل میڈیا پہ آئی ڈی ہے فیس بک پر انسٹا پہ ٹویٹر پر یوٹیوب وغیرہ پہ سب جگہ ریپورٹ کریں اور اس کی تاک میں لگے رہیں اس لئے وہ شیعہ ہے ہم جانتے ہیں اور اہلِ تشیعہ کا مذہب ہے حضراتِ صحابہ پہ تبرہ کرنا ہے امہات المومنین پہ تبرہ کرنا ہے لیکن آج تک سڑے سے سڑے شیعہ نے یہ جورت نہیں کی کہ وہ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے مشطرہ کی فلم منائے میں شیعہ علماء سے کہنا چاہوں گا تم تو ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے ہو کفار سے اتحاد کی بات کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ امہ المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے اور آپ ہی کے گود میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دارِ بقا کی طرف سفر فرمایا ہے تم لوگوں نے کیسے برداش کیا ہے تمام شیعہ و علماء بھی اس کے خلاف کھڑے ہوں اور اس کا رد کریں اسے اپنی جماعت سے نکال کر ٹھینک دیں اور جو تم لوگوں نے اسے ذمہ داری دی ہے شیعہ وقف بوڑ کی وہ اسے چھین لیں اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی سیاست کے اندر ہیں کسی بھی عہدے پر خواہ و نگر سیوک ہوں ایم ٹی ہوں ایمیلے ہوں یا منسٹر ہوں یا جس بھی عہدے پر ہوں وہ اس پر سخت کاروائی کرے اور ہر مسلم تنظیم ہر علاقے میں اس کے خلاف جا بجائے فائی آر کرے پر مجبور ہو جائے اور غائب ہو جائے اور جہاں بھی جس مسلمان کو ملے اسے قتل کرے مسلمانوں بڑا پرفتندور ہے آپ کو آپ اور ضروری ہو گیا ہے کہ آپ دینِ مطین پر سختی سے پابند رہیں اور اس قسم کے جو حرام خور نجیس لوگ ابلیس کی جانشین وقتاں فوقتاں پیدا ہوتے رہتے ہیں ان کو سبق سکھائیں اللہ تعالیٰ اس کو غریق لانت کرے اور اس کی لاش بھی اس کے گھر والوں کو نصیب نہ ہو اور جن جن لوگوں نے اس فلم میں تعاون کیا ہے کوئی بھی کریکٹر پلے کیا ہے اور جنہوں نے اس کو بسد شوق دیکھا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی لانت کا حصے دار بنائے اور سب کے اوپر اپنا قہر نازل فرمائے اور ہم سب کو مذہب حق اسلام پر سختی سے پابند رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جتنی مقدسات اسلام ہے سب کی تازیم و تقریم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ارے ہم تو وہ لوگ ہیں جو مدینہ اے طیبہ کے کتے کی بھی تازیم کرتے ہیں مسلمانوں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے جن کی برات کا اظہار قرآن مجید نے کیا ہے اور ہماری تمام سگیم ماں ان کے قدموں پر قربان اس مقدس خاتون کی جس کے قربانیاں اسلام کے لئے عظیم و شان ہے ان کی شان میں اس قسم کی بکواس کی جا رہی ہے اور افسوس کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں کرنا چاہیے ہمیں اس کے خلاف فائی آر کرنا چاہیے کیس کرنا چاہیے احتجاجی جلوس نکالنا چاہیے اور جتنا ممکن ہو حکومت کو ہلا کر رکھ دینا چاہیے کیونکہ درپردہ حکومت اس کا ساتھ دے رہی ہے درپردہ درپردہ صوبہ اتر پردیش کی گورنمنٹ اس کا ساتھ دے رہی ہے مسلمانوں یہ وقت ہے جب غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا جائے جب اپنے قلوب کی جلن کو لوگوں کے سامنے لاکر پیش کیا جائے کہ ہمیں اپنی ماں سے بے حد پیار ہے اور الحمدللہ قیامت تک رہیں گا ہرگز ہرگز کوئی مسلمان اس کا ٹریلر نہ دیکھے ہر جگہ اسے ریپورٹ کرے اور ہر جگہ اس کے حوالے سے فائی آر کرے اور جس بھی خوش نصیب مسلمان کو اس کے منحوس وجود کا دیدار ہو جائے فیل فور اسے واسل جہنم کرے میں با خدا کہتا ہوں واللہ باللہ تلہ اگر یہ میرے سامنے آ جائے سمالحمدللہ چونکہ میرے زیرت ایمانی کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ میری ماں ہے ہم تو اپنی سگی ماں کی توہینیں اسی برداشت نہ کریں اور یہ تو وہ ماں ہے کہ سبحان اللہ جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو صبر عطا فرمائے اور ہم سب کو اس بدبخت عزلی کا رد کرنے کی اور اس کے حوالے سے امت مسلمہ کو جگانی کی توفیق رفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ اللہ تعالی ہم سب کو صبر عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو صبر عطا فرمائے